اترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ صرف ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن کی شادی ہو چکی ہے اور شادی ہونے کے بعد جن کو یہ پریشانی آگئی ہے کہ ٹائمنگ کی جن کو کمی آ چکی ہے کہ جو بیوی کے پاس جاتے ہی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے تو ٹائمنگ کی کمی جن لوگوں کے اندر ہے خاص کا شادی شدہ افراد جو ہیں اگر ان میں ٹائمنگ کی کمی ہے اور رکاوٹ بالکل بھی نہیں ہے جن کی منی پتلی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ بھی نہیں رہتی ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ ماجون آجماب کو دے رہا ہوں یعنی ماجون شاہی ممسک ہے یہ تو آئیے پہلے نسخہ اسکین پر دیکھیں اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ کو موصلی سفید لینا ہے پچاس گرام خولنجان پچاس گرام اسگند پچاس گرام سالم مصری پچاس گرام مغزے پمبہ دانا چالیس گرام اکر کرحاب بیس گرام تخمے کوچ بیس گرام گند کیکر بریان بیس گرام شقاق المصری بیس گرام سطاور بیس گرام تالمہanges بیس گرام سالپ پنجہ بیس گرام تخمے اٹنگن بیس گرام گوکھرو خرد بیس گرام فلفل سیاہ بیس گرام زنجبیل بیس گرام الائچی خرد پندرہ گرام زافران کشمیری پانچ گرام شہد خالص تین گناہ تو اب اس کے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان تمام عدویہ کو باریک پیس کر کپرچھن کر کے صفوف بنا لیں جب آپ کا صفوف تیار ہو جائے تو روگنی زرد میں اس کو چرب کریں اور زافران جو ہے الگ ارکی کے بڑا میں کھرل کر کے اس میں شامل کر لیں پھر شہد میں ملا کر خوب اچھی طرح مکس کر لیں یہ آپ کا ماجون شاہی ممسک تیار ہو گیا تو اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دس گرام صبح شام خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ جو ہے آپ کو استعمال کرنا ہے صرف ایک مہینے تک اس کو استعمال کرنا ہے ایک مہینہ جو ہے آپ کے لئے کافی اور شافی رہے گا انشاءاللہ تو آپ اس کو استعمال کیجئے گا اللہ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے